خان کی ہدایت پر ملکی تاریخ کا بڑا اقدام ہونے جا رہا ہے وفاقی حکومت نے پہلی مرتبہ قادیانوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے وزارت مذہبی امور کو اقلیتی کمیشن کی تشکیل نو کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں مزید بات کریں گے اس بارے میں بیورو چیف اسلام آباد سحیل بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل بھٹی اس خبر کے حوالے سے وزیر اپ ڈیٹ کیجئے جی وزارت عمران صاحب کی حضایت پر ملکی تاریخ کا ایک بڑا اقدام کر لیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیشنل کمیشن برائے اقلیت اس کمیشن میں قادیانیوں کو بھی شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے بنیادی طور پر وفاقی قبیلہ کے سامنے وزارت مذہبی عبور میں ایک سمبری پیش کی تھی جو کہ آئین پاکستان کے مطابق اور 1993 کی قرارداد کے مطابق اقلیتی کمیشن تشکیل دینے کی سفارش کی گئی تھی تاہم اس میں قادیانیوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا اس اقلیتی کمیشن میں تاہم کچھ وفاقی حضران اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جس کے بعد حضرت عمران خان نے یہ ہدایت کی کہ قادیانیوں کو انیس سو تیبتر کیا ہے غیر مسلم قرار دیے گیا لہذا ان کو بھی اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے اس حوالے سے مزارت مذہبی امور کو کمیشن کی نئی حییت اور نظر ثانی شدر پیواز پر دینے کی ہدایت کی گئی ہے اس کمیشن کی افیشل ممبران کی تعداد ساتھ جب کے نون افیشل ممبران کی تعداد آٹھ ہوگی نائنٹی ٹو نیوز کو مصول ہونے والی دستاویز کے مطابق اس کمیشن میں جس میں نون افیشل مسلم ممبران میں مولانا سید محمد عبدالکبیر ازاد اور مفتی گزار احمد نیمی کو شامل کیا گیا ہے ہندو برادری سے جے پال جہاں پرجہ کو شامل کیا گیا ہے نفی برادری سے آرچ بشپ فرینکس کو شامل کیا گیا ہے اور اس طرح دیگر جو ممبران ہے ملخفوص دلٹر ممپال سنگھ کو بھی شامل کیا گیا ہے اور پارسی برادری سے میس روشن خوشید اور کلاش برادری سے داؤد شاہ کو اس کمیشن میں شامل کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے مزیراعظم کی ہدایت کے پر وزارت مزیر امور کو اس کی نئی اس کی سوارت ہیں وہ پیہ کرنے کے بعد بیورو چیف اسوام آباد سوہیل بھٹی بہت شکریہ